گورنر ایس اینل نرسمن گورنر تھا اندرہ پردیچ اور تلنگانک کو ایک میمورنڈم دیا گیا اور ہم نے گزارش کی ہے کہ میمورنڈم صدر جمعور یا ہنگ گورنڈی صاحب کو بھیجیں اس میمورنڈم میں ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو منجلیز بچاو تحریک جو سپریم کورٹ میں روزانہ سنوائی کی جو بات کی گئی ہے اس کے ہم استقبال کرتے ہیں اور ایک مطالبہ یہ کیا ہے کہ یہ جو روزانہ سنوائی اگر ہوگی تو تقریباً اس کے لیے بارہ تیرہ سال لگ سکتے ہیں اگر الگ بینچ اس کے لیے کانسٹیٹوٹ کیا جائیں گا اور روزانہ سنوائی ہوں گی تو ایک آج سال میں فیصلہ آنے کا ہمیں امید ہے دوسری چیز ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ لیبراہم کمیشن کے ذریعے جو ایک اور ایک مخدمہ ہے کانسپرینسی کیس جس میں کئی سنٹرل منسٹرز کئی گورنرز کئی سٹیٹ کے چیف منسٹرز کو ملزم خرار دیا گیا ہے تو وہ جو کانسپرینسی کیس ہے اس کو بھی یہ ٹائٹل ڈیسپیوٹ کے ساتھ چلائے تو مہربانی یعنی ہم نے صدر جمہوریہ سے مطالبہ کیا ہے جب تک آپ خاتل کو سزا نہیں دیں گے اور یہ ٹائٹل ڈیسپیوٹ کا فیصلہ اگر آ جائیں گا یہ خاتلہ کھلے وقت چھوڑ جائیں گے تو ہمارے ساتھ نائن ساتھ ہوں گے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو دو ہزار دس کا جو فیصلہ آیا یہ دو ہزار دس میں جو فیصلہ علاوات ہائی کورٹ کا آیا یہ خود جج کے اعلان ہے کہ آستہ کی بنیاد پر ہم فیصلہ کے جب ہندوستان کی عدالتوں میں آستہ کی بنیاد پر اگر فیصلے ہونے لگیں گے تو پھر ہندوستان کے مسلمان اور سیکلر لوگ کذر جانا بتلائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ فیصلے کے بعد میں پارلیمنٹ میں امپیچمنٹ موشن لاکے یہ تینوں ججز کو سزا دینا چاہیے تھا کہ آستہ کی بنیاد پر فیصلہ کیسا دیا گیا تمام سیکلر پارٹی ہیں خاموش رہی ان ججہوں کے خلاف میں کوئی ایکشن نہیں ہیا گیا اب میں کچھ دن پہلے اتر پردیش گیا تھا کہ بابری مسجد ٹوٹنے سے پہلے تمام مسلم خائدین اور تنظیمیں تمام لوگ یہ بول رہے تھے کہ بابری مسجد کو کچھ نہیں ہوں گا ہم گورنمنٹ سے بات کر لیے ہیں پی وی نرسی ماراو سے بات کر لیے ہیں لیکن چھے ڈیسمبر کے دن انسپائٹ آف نیشنل انٹیگریشن کاؤنسیل ہمیں تیخون دینے کے باوجود چھے ڈیسمبر کے دن بابری مجید کو شہید کر دیا گیا بابری مجید کی شہادت کے بعد میں بھی مسلم تنظیموں کی طرف سے یہ بیان دیا گیا کہ ہم پی وی نرسی ماراو سے بات کر لیے ہیں کہ انخریب بابری مجید دوسری مقام پر بنائی جائیں گی آج بھی آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ ووٹ اور جو بھی لوگ نام نہاک مسلم خائدین ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کو عدالت پر فیصلے کے لیے ہم انتظار کرنا چاہیے ہم عدالت کے فیصلے کو مانیں گے تو آپ مجھے بتائیے کہ یقینا ہندوستان کا مسلمان میں بھی عدالت کی بہت عزت کرتا ہوں فیصلے کی ہم عزت کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے پر سب پابند ہے لیکن فیصلے جو عدالتوں کے آرہے ہیں آستہ کی بنیاد پر آرہی ہیں تو اب یہاں پر بتلائیے کہ جو لوگ ان کے جھوٹے خدا کے لیے یہ بول رہے ہیں کہ ہم عدالت کو نہیں مانتے ہم اپنے سچے خدا کے لیے اور سچے خدا کے گھر کو بچانے کے لیے ہمارا بھی رائے عمل ترتیب دینا چاہیے حالیہ میں اتر پردیش گیا تھا فیضاباد بھی گیا تھا تقریباً ایک سو دو سو کلومیٹر پورا ہم پھر کے دیکھے دو تین مخامات پہ میں یہ دیکھا کہ تقریباً بڑا ایک سو اکر زمین پہ ایک بیس ہزار لیور کام کر رہے ہیں اور رام مندر بنوانے کی پوری مکمل تیاری ہو چکی ہے اور یہ ہمارے مسلم لیڈر جو ہے جیسے آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بول بولیے اور کسی کا نام بولیے مسلمانوں کو خواب غفلت میں رکھ رہے ہیں یہ لو آج مسلمان یہ لیڈروں کا پیچھا چھوڑ کر یہ سنزیموں کا پیچھا چھوڑ کر اپنا رائے عمل ترتیب دینا چاہیے ورنہ آج ایک بابنی مسجد گئی کل گیارہ سو مساجدیں جو آر ایس ایس اور وشوہ ہندو پریشت کے لسٹ میں ہیں جیسی وارناسی کی مسجد ہے گیانواپی کی مسجد ہے مطورہ کی مسجد ہے ایسے تمام مساجد کو یہ لوگوں کا پروگرام ہیں کیونکہ بی جے پی آنے والے الیکشن میں دو ہزار ونیس میں ان کے پاس کوئی مدہ نہیں ہے صرف ان کے پاس ایک ہی مدہ ہے رام مندیر کی تعمیر کا مدہ ہے ان کے پاس اور یہ پولرائزیشن کر کے پھر سے دوبارہ اختیدار کو آنا چاہیے سیکلور پارٹیوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر آپ انصاف کی بات نہیں کریں گے مسلمانوں کو انصاف دلانے کی بات نہیں کریں گے تو پھر آنے والے پانچ سال میں یہ پارٹیاں اختیدار کو نہیں آ سکتی ہیں ہمارا مطالبہ آئے منجلیت بچاؤ تیری کی طرف سے کہ صدرے جمعو یاہین اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹیس اللہ بنچ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہوئے روزانہ سنوائی کرتے ہوئے ایک سال کے اندر ٹائم باؤنڈ پروگرام دیتے ہوئے اس کا فیصلہ نانا چاہیے